اسلام علیکم ویورز میں ہوں رابعہ ساگر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آپ میں سے بہت ساری خواتین نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ایسی خواتین جن کی طلاق واقع ہو چکی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں چاہے وہ کورٹ کے ذریعے تنسیخ لے چکی ہیں اور چاہے ان کے حزبر نے انہیں طلاق دی ہیں ان کے وراثتی حقوق کے بارے میں بتا دیا جائے ویورز اگر پاکستان میں مروجہ قوانین کا تجزیہ کیا جائے تو پاکستان میں طلاق یافتہ خواتین سے متعلق جو مروجہ قوانین ہیں وہ غیر معصر نظر آتے ہیں اگر پاکستانی لاؤز کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں 51 کے قریب فیملی لاؤز موجود ہیں جن میں خاندانی تنازات کے حوالے سے خاندانی مسائل کے حوالے سے لاؤز موجود ہیں جن میں سے سات قوانین جو ہیں وہ خاص طور پر خواتین کو حق طلاق حق وراثت اور طلاق کے بعد کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے مروجہ ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوانین کا اطلاق پاکستان میں بہترین طور پر یا اچھے طریقے سے نافذ نہیں ہو پایا خصوصی طور پر اگر کوئی خاتون طلاق کا سیٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان سے نمٹنا ایک پہاڑ کی مانند ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو قوانین کی موجودگی کے باوجود خواتین جو ہیں وہ گونہ گونہ مسائل کا شکار ہیں کیونکہ امپلیمنٹیشن میں بہت سارے گیپس نظر آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قانون کی آگے ہی نہیں ہے اور قانون کی آگے ہی کن لوگوں کی نہیں ہے جرنل پبلک کو بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو اداریں ہیں جنہوں نے یہ حقوق کا تحفظ دینا ہے اور حقوق کو گارنٹی کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے ان لوگوں تک بھی کچھ آگہی اور ٹریننگ کی کمی دیکھی جاتی ہے جب ہم تلاقیافتہ خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں یا ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس حق سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے وہ حق المہر ہے بہت ساری خواتین کو اگر وہ تنسیق کی ڈگری بزریا فیملی کورٹ حاصل کرتی ہیں تو ان کو اپنا حق المہر چھوڑنا پڑتا ہے اور اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کورٹ جو ہیں وہ 50% 75% یا 25% کے قریب حق المہر جو ہیں وہ ڈگری کرتے ہیں جو ڈگری میں جب تنسیق کا فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ خاتون کو آدھا 75% یا 25% حق المہر ادا کیا جائے لیکن جب ہم اس کی عملی طور پر امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں جب ہم اس کا فیصلے پر عمل درامت کو دیکھتے ہیں تو وہ حق المہر ادا نہیں کیا جاتا تو اس طرح جو ڈائیورسی ہے ایک خاتون ایک ایسی خاتون جو کہ یا تو تنسیق نگاہ کی ڈگری کے تحت یا ہزبنڈ کی طرف سے دی جانے والی طلاق کے تحت طلاق یافتہ ہو جاتی ہے اس کو جس حق سے سب سے پہلے محروم کیا جاتا ہے وہ ہے حق المہر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں مزید حقوقی تو جو طلاق کا سیٹیفیکیٹ ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ طلاق کا سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے تین مہینے کا وقت جو ہے وہ حکومتی اور قانونی طور پر تین ماہ کا وقت ہے لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یونین کانسل کا جو عملہ ہے وہ اس کو مختلف طریقے سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے تو جو خواتین کی طلاق کے سیٹیفیکیٹ کے حصول کے لیے درخواست ہے اس کو وصول ہی نہیں کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو خاتون ہے وہ راضی نامہ کر لے اور اگر وہ وصول کر لی جاتی ہے درخواست تو اس کے بعد جو تین ماہ کا ٹائم ہے اسے چھ ماہ یا ایک سال تک موخر کرنا مختلف ہیلو بہانوں سے یہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو یونین کانسل کے لیول پر دیکھنے کے لیے آئی ہے وہ ہے یونین کانسل کے عملے کی طرف سے جو خواتین طلاق کے لیے جاتی ہیں طلاق سیٹیفیکیٹ کے لیے جاتی ہیں ان کو جنسی طور پر حراسہ کرنا بہت ساری خواتین جن میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن سے میری کل اور پرسوں ہی ملاقات ہوئی ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب وہ یونین کانسل کے عملے کو رجوع کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ طلاقہ سیٹیفیکیٹ دیا جائے تو جو کلیریکل سٹاف ہے وہ انہیں مختلف ہیلو بہانوں سے جنسی طور پر حراسہ کرتا ہے اور جنسی تعلقات استبار کرنے اور جنسی زیادتی کے بعد انہیں طلاقہ سیٹیفیکیٹ کے حصول کا کہتا ہے تو ویورز یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اور حق پر قدرن ہے کیونکہ قانون کو ڈلے کرنا قانونی معاملات کو کسی نہ کسی بہانے پر اگر تاخیر کیا جائے موخر کیا جائے تو وہ بھی قانون کا جو ایک نائنصافی کے زمرے میں آتا ہے تو یونین کانسل کے لیول پر جو طلاقہ سیٹیفیکیٹ ہے یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے خواتین اور ایون کے حضرات کے ساتھ بھی کیونکہ جب مرد بھی طلاق دینے کے بعد یونین کانسل سے رابطہ کرتا ہے تو ان کی طرف سے بھی مجھے بہت شکایت سننے کو ملی ہے لیکن خواتین کی طرف سے جنسی حراستگی کا اور ورک پلیس پر حراسمنٹ کا جو سامنا کرنا ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے اس کی جو ایک خاص وجہ ہے وہ یہ کہ یونین کانسل کے عملے کی ٹریننگ نہیں ہے دو ہزار سولہ میں پنجاب کمیشن آف سٹیٹس آف ویمن نے پورے پنجاب میں جتنی بھی یونین کانسلز ہیں ان کے سیکٹری اور چیئرمن کو ایک ٹریننگ کا احتمام کیا تھا اور اس ٹریننگ میں بطورے ٹرینر میں بھی شامل تھی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو پرو ویمن لاؤ ہیں دو ہزار سولہ تک ان کو کس طرح سے یونین کانسل اور جو خاص طور پر نکاح ریجسٹرار ہیں وہ کس طرح سے اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن 71 سال میں صرف ایک ٹریننگ ہے جو پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن نے یونین کانسل کے عملے کی اور خاص طور پر یونین کانسل کے عملے کے تھرو نکاح ریجسٹرار کی کرائی ہے اور باقی جو صوبے ہیں ان میں ایسی فیلحال کوئی ٹریننگ کا احتمام نہیں کیا گیا اچھا اس میں ایک اور بات میں یہاں بتاتی چلوں کہ دی پرٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس دو ہزار دس کا جو ایکٹ ہے وہ یونین کانسل میں بھی نافذل عمل ہے اور چونکہ وہ بھی ایک ورک پلیس ہے ایک ایسی کام کرنے کی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے خواتین کا آنا جانا ہے اور خاص طور پر ایسی خواتین کا جنہوں نے طلاق سیٹیفیکیٹ لینا ہے وہ بار بار جو ہیں وہ ان کے ملٹیپل چکر لگتے ہیں ملٹیپل وزٹس ہوتے ہیں یونین کانسل کے دفتر کے لیکن وہاں کے عملے کو ایسی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی اور جتنے یونین کانسل کے دفاتر کو میں نے وزٹ کیا ہے ان میں جو پرٹیکشن کے بل کے بعد ایک نوٹس آویزہ کرنے کا کہا گیا تھا کہ یہ نوٹسز جو ہیں وہ آویزہ کیا جائے دفاتر میں ان کا میں نے کوئی بھی کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کوئی نوٹس لگایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو پرٹیکشن ہراسمنٹ کے حوالے سے ایکٹ ہے دوہزار دس اس کا نفاس کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یونین کانسل کے عملے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی نوڈاؤٹ کہ یونین کانسل کے عملے کو سالسی کانسل کے حوالے سے طلاق سیٹیفیکیٹ کو جاری کرنے کے حوالے سے نگاہ نامے اور طلاق نامے کو صحیح طور پر پور کرنے کے حوالے سے بھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہراسمنٹ کے جو مطلقہ لاں ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے اس کے بارے میں بھی مزید جو ٹریننگ ہے مزید آگے ہی کی ضرورت ہے اب اگر ہم طلاقیہ ہفتہ خواتین کی بات کریں یا ان کا مزید تجزیہ کریں تو اس کے بعد جو مزید حقوق ان کو نہیں ملتے اس میں عدد کے دوران ان کے جو خرچہ ہے اور اس کے بعد اس کے عدد کے دوران اور عدد کے بعد اگر بچے موجود ہیں تو ان کا جو خرچ ہے اس کو جو لینے کا حق ہے اس پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خرچ ادار نہیں کیا جاتا اسی طرح سے بچوں کی سرپرستی اور بچوں کی تحویل کا حق یعنی گارڈین شپ گارڈین شپ کے لیے بھی جو قانون ہے اگر ہم دیکھیں کہ گارڈین اور وارڈ ایکٹ کو دیکھیں تو اس میں طلاق جافتہ خواتین کی بچوں کے تحویل اور سرپرستی کے جو رائٹس ہیں وہ بہت ویک ہیں ان میں بہت اس طرح کی شکے موجود ہیں کہ جو خواتین ہیں خصوصی طور پر طلاق کے بعد وہ بچے کی جو تحویل ہے اس کو لینا گارڈین شپ سرٹیفیکیٹ لینا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے اس کے بعد جو ان کو رائٹس نہیں ملتے اس میں اگر دیکھا جائے تو طلاق جافتہ خواتین کو حق کے وراسل سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اگر طلاق جافتہ خواتین اپنے پیرنٹس کے پاس جاتی ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پیرنٹس میں ان کے باقی فیملی میمبر اب اپنی اپنے گھروں میں سیٹ ہو چکے ہیں اور ان میں جو ایک لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد اگر وہ طلاق بھی لے چکی ہے تو اس کی واپسی کا کوئی چانس اس میں نظر نہیں آتا اور اگر وہ وراستی حصہ مانگے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو شادی اور جہیز کے اخراجات ہوئے ہیں وہ جو ہیں حق وراست کے پیسوں سے ہی وراستی جائدات کے اس میں سے ہی اس کی کٹوٹی کر دی گئی ہے تو اس طرح جو حق وراست ہے وہ طلاق یافتہ خاتون کو نہیں ملتا اور اگر یہ دیکھا جائے کہ خانون کی طرف سے جو اس کا وراستی حق ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے کیونکہ خانون کے ساتھ اب اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں طلاق المرض کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون کا حصے کی کچھ پریولیجز ملتی ہیں لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا اب اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے قانون نے آئین پاکستان نے یہ تمام جو حقوق ہیں یہ خواتین کو پروائیڈ کیے ہیں لیکن جب عملی طور پر دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ گیپس نظر آتی ہیں امپلیمنٹیشن کے فیز میں اور امپلیمنٹیشن کے فیز کو بہتر بنانے کے لیے مزید ریفارمز کی ضرورت نظر آتی ہے تو ویورز بہت ساری خواتین آپ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وراستی حقوق کے بارے میں بتا دیا جائے ڈائیورس جو خواتین ہیں ان کی وراستی حقوق کے بارے میں بتا دیا جائے تو وراستی حقوق تو موجود ہیں لیکن ان کو وراست دینے کی جو ایک روایت ہے وراست سے انکار کرنے کی جو ایک روایت ہے اور رسم و رواج ہیں وہ خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک ڈائیورس خاتون جو ہے اس کا شکار زیادہ نظر آتی ہے اب وقت ہے اور اب ضرورت ہے ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی اور ایک پوزیٹیو تھنکنگ کی کہ ہم جو بھی ہماری اگر فیملی میں کوئی خواتین جن کی ڈائیورس ہو گئی ہے ان کو ان کا ہاتھ تھامیں ان کو بطور فیملی میمبر تسلیم کریں اور ان کے جو بھی حقوق ہیں ان میں پروائیڈ کرنے کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں ویورز کانونی معاملہ سے اگاہ رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے رابطے کے لیے جو تمام لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں مجھ سے رابطے کے لیے